ایفکا کے سیلیار میپس ہوئی تھی وہ یہ کہ وزیراللہ صاحب جب ہم بیٹھ گئے تو دو ایم پی ایس پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی وہ آئے اور انہوں نے ہمارے سارے دوستوں کے ساتھ بات کی شاید آپ کو بھی علم ہو گئی اس بارے میں انہوں نے یہ باقیدہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک کمیٹی بنے گی اور نوٹیفائی کمیٹی ہوگی اور اس کے بعد آپ کے جو مسئلے ہوں گے صبحی لیول پر چونکہ آج ہم لوگ مصروف ہیں اور ٹیم نہیں ہمارے پاس لہذا آپ ہمیں ٹیم دو اور ہم کمیٹ نوٹیفائی کرنے کے بعد وزیراللہ صاحب جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے ہم بیٹھ کر اس مسئلوں کا نکالیں گے لیکن افسوس سے کہا جا رہا ہے کہ آج تک وہ کمیٹی نوٹیفائی نہیں ہوئی حالانکہ اس دن گوادر سے لے کے جوپ تک جتنے بھی ہمارے افرادی قوت تھی وہ سارے ہم کوئٹہ آئے تھے اور ہم نے صبح اسمبلی کا گہراؤ کیا تھا ایک تو یہ دوسرا یہ کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پر ایک قانون لگو کیا جا رہا ہے جبکہ اسمبلی سے بھی انہوں نے پاس کر دیئے ایکٹ کی حوالے سے چونکہ یہ کالا قانون ہے اس کو بھی ہم کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے اس کے لیے بھی آج پورے بلوچستان میں اتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں تمام ڈسٹک ایٹ کوارٹرز پر پریس کلبوں کے سامنے مظاہرے ہو رہے ہیں تیسرا یہ کہ ہمارے ازغر بنگلزی صاحب جو کہ ڈسٹک مسلنگ کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اور صبحی نائب صدر بھی ہیں ان کو سیاسی بنیادوں پر زلہ مسلنگ سے ٹرانسفر کر کے اس کو کالات بھیجا گیا ہے وہ تیسرا یہ کہ ہمارے جو سیکٹری ایجوکیشن اور ڈائریکٹر ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں چونکہ ہمارے کچھ ایس چیدے چیدے مسئلے جس کے لیے ہمیں روڈوں پر آنا پڑتا ہے علانکہ یہ تنے بڑے مسئلے بھی نہیں ہوتے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری شنوائی نہیں ہو رہی ہے اب دیکھیں کہ صبحی صبحی اسمبلی تک ہمارے اتجاج کا سلسلہ وہاں پہ بھی ہم نے ان کو اگاہ کیا ہے اور اور آج بھی پورے بلوچستان میں یہ مظاہرے ہو رہے ہیں اس طرح یونٹوں میں باقاعدہ طور پر بیدا ایک منسٹروں کو ایک تاسک دیا گیا ہے اس میں ایسا ہے کہ آپ دوستوں کو یاد ہوگا انیس جن کو ہم نے اسمبلی کے سامنے ایک اتجاج کیا تھا اپنے صبحی چارٹ آف ڈیمانڈ کی حوالے سے تو اس پر وزیر اعلیٰ صاحب نے بلایا تھا اس پر انہوں نے ایک کمیٹی کا کہا تک کمیٹی بنائیں گے افسوس کی بات ہے کہ اب تقریباً ڈیڑھ ماہ گزر چکا ہے اس پر ابھی تک کمیٹی نہیں بنائی گئی تو صبحی مجلس عملہ کا اجلاس اس نے طلب کیا تھا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں اس حوالے سے اتجاج کیا جائے گا جس کی روشنی میں آج ہمارے یہ اتجاج جاری ہے اس کے علاوہ اسی چارٹ آف ڈیمانڈ کے حوالے سے مورخہ ستائیس اور اٹھائیس تاریخ کو پورے بلوشتان میں جو ہے ہمارا کلم چھوڑے اتجاج ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہماری جو صبحی کا بھی نہ ہوگی وہ بیٹھ کر فیصلہ کرے گی پھر اس کے بعد ہم مزید آگے کا اتجاج کا پرگرام دیں گے اور یہ زمیداری نہیں آپ دوست پھوڑے